اس کہانے کے شروعات ہوتی ہے مورڈن ریجا سے جہاں پر ہمیں ڈومینن آم کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے ڈومنکا ایک بیلی ڈانسر ہے دراصل اسے کسی بھی قیمت پر پیسے کمانے ہوں گے کیونکہ اس کی موم ہمیشہ بیمار رہتی ہے ان کی علاج کے لیے اسے ہمیشہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک دن جب وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے تو اس کا پارٹنر گلتی سے اس کے پیر کے اوپر پیر رکھ دیتا ہے جس سے اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور اس ایکسیڈن کے بعد اس کا ڈانسنگ کریر ہمیشہ کیلئے ختم ہو جاتا ہے جس سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے اسے نہیں پتا تھا کہ اب وہ پیسے کیسے کمائے گی اپنی مام کی علاج کیسے کروائے گی کچھ مہینے بیٹ جاتے ہیں اور اس کا پیر ٹھیک ہو جاتا ہے ایک دیر اس کے انکل جس کا نام ایوان ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں دراصل یہ رشیا کی سیکریٹ ایجنسی میں دیریکٹر ہیں وہ ڈامینہ کو کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تم میرے ساتھ کام کرو پر ڈامینہ کا ساف ساف منا کر دیتی ہے اس کے انکل اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے پیر کا ایکسیڈنٹ ہوا نہیں تھا بلکہ جان بجھ کر تمہارے پیر کی ہڈی کو توڑا گیا تھا اور جس نے یہ کیا تھا وہ تمہاری دوست ہے اس نے ایسا اسی لیے کیا تاکہ وہ ڈانسنگ میں تمہاری جگہ لے سکے یہ سنکر ڈامینہ کا کو بہت دکھ ہوتا ہے بہت گصہ آتا ہے اور وہ اپنی دوست کے گھر جاتی ہے اور اسے بری طرح سے مارتی ہے اس کے بعد پھر سے وہ ایک بار اپنے انکل ایوان سے ملتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے انکل اسے بتاتے ہیں ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے تمہیں اسے رجح کر ایک ہوتل کے کمرے میں لانا ہوگا اور اس کے بعد ہمارے ایجنٹس اپنا کام کر دیں گے اس کے بعد تمہارے موم کے جتنے بھی میڈیکل یہ خرچے ہیں وہ سب کے سب ہم اٹھائیں گے اور اب ڈامینہ کا اس کی بات مان جاتی ہے وہ اس گینگسٹر سے ایک بار میں ملتی ہے جہاں وہ اسے رجھاتی ہے اس کے بعد وہ گینگسٹر اسے ایک ہوتل کے کمرے میں لے جاتا ہے پر یہاں پر اس وقت تک کوئی بھی بھی پہنچا ہوتا ہے اسی لیے وہ آدمی زبردستی اس کے ساتھ گھپا گھپ کر لیتا ہے جسے ڈامینہ کا کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اسے صرف اس آدمی کو رجھانا تھا اب یہاں پر ایجنٹ آ جاتے ہیں اور اس گینگسٹر کو مار دیتے ہیں پر ڈامینہ کا اس بات سے ٹوٹ گئی ہے وہ اپنے انکل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی اس کے انکل کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی سیل توٹ چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں ہمارے راست کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں یعنی تم بھی اس سیکرٹ ایجنسی کا حصہ بن چکی ہو اور اگر تم نے ہمارے ساتھ کام نہیں کیا تو تمہیں مار دیا جائے گا کیونکہ تم ہمارے سارے رات جان چکی ہو وہی دوسرے طرف ہمیں موسکو میں نیٹ نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک امریکن جاسوس ہے اور وہ سی آئیے کا ایجنٹ ہے نیٹ ایک آدمی سے ملتا ہے جسے وہ مارول کہ کے بلاتا ہے دراصل یہ نیٹ کو خبرے دیتا ہے اور وہ اسے کچھ خبر دے کر وہاں سے نکل جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے نیٹ نہیں چاہتا تھا کہ اسے خبر دینے والا مارول پکڑا جائے اسی لئے وہ گولیا چلاتا ہے جس سے پولیس کا دھان اس کی طرف آکرشت ہوتا ہے اور مارول اس جگہ سے پھاگ جاتا ہے پر نیٹ کو پکڑ لیا جاتا ہے اور واپس ہماریکہ بھیج دیا جاتا ہے پر نیٹ ایک بار پھر سے رشیا جانا چاہتا ہے لیکن اس کے جو سینئر ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تم رشیا نہیں بلکہ پڑا پیس جاؤ گے تاکہ تم ایک بار پھر سے مارول سے مل سکو وہیں دوسرے طرف ہمیں رشیا کی سیکرٹ ایجنسی کے ڈیریکٹر ایوان کو دکھایا جاتا ہے جو اس ویڈیو فٹیج کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں نیک مارول سے ملا تھا اور اسے دیکھ کر اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ مارول ایک رشیا سیکرٹ ایجنسی کا مینبر ہے جو اس وقت بوڑا پیسٹ میں ہے اور اب ایوان کسی بھی قیمت پر اسے مارنے کے لئے کسی سپائی کو یعنی جاسوس کو بھیجنا چاہتا ہے وہ دومنی کا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں بوڑا پیسٹ جا کر میرا ایک کام کرنا ہوگا پر سب سے پہلے تمہیں اس کے لئے ایک ٹریننگ رینی ہوگی اور اس کے بعد اسے ایک سپائی سکول میں بھیجا جاتا ہے جہاں کے ٹریننگ بہت ہی خطرناک اور بہت مشکل ہوتی ہے لیکن جلد ہی وہ اس ٹریننگ کو پورا کر لیتی ہے اور اس کے بعد دومنی کا کو بوڑا پیسٹ کے لئے روانہ کر دیا جاتا ہے یہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اسے نیٹ کا وشواس جیتنا ہوگا تاکہ اس کے ذریعے وہ کسی بھی قیمت پر مارول تک پہنچ سکے دراصل مارول کا چہرہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیسا دیکھتا ہے صرف نیٹ ہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے مارول تک پہنچا جا سکتا ہے اور اب دومنی کا پوڑا پیسٹ پہنچ جاتی ہے یہاں پر وہ اپنے ایک ساتھی ایجن کے ساتھ رہتی ہے ساتھی اب وہ نیٹ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے وہ اس ویمنگ کلپ کو بھی جائنگ کر لیتی ہے جہاں پر نیٹ روز آتا ہے دومنی کا بار بار جانبوچ کر اس کے سامنے سے نکلتی ہے تاکہ وہ اسے دیکھے دومنی کا بہت سندھر ہے اس لئے نیٹ بھی اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور ایک دن جب وہ سڑک پر اس کے کم اکراؤس ہوتی ہے تو وہ اسے بات کرتا ہے نیٹ کو کہیں نہ کہیں دومنی کا کے اوپر شک ہے دومنی کا جب اگلے دن سویمنگ کلپ چاہتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر اس کا آئیڈی کار نہیں ہے دراصل لیٹ اس کا آئیڈی کار نکال کر اپنے ساتھ لے گیا ہوتا ہے اور اب اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک رشن سپائی ہے لیکن پھر بھی وہ بار بار اسے ملتا ہے حالانکہ اب اسے پتا ہے کہ دومنی کا اسے بار بار اس لئے مل رہی ہے تاکہ وہ ماروال کے بارے میں انفرمیشن نکال سکے کہیں دومنی کا جب ایک دن اپنے گھر پر جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو اس کی فلیٹ میٹ ہوتی ہے وہ خود بھی ایک سپائی ہے اور اس انفرمیشن کے بدلے اسے پیسے ملیں گے دومنی کا سمجھ جاتی ہے کہ اسے بھی اسی کی طرح ایک رشن دیا گیا ہے اب دومنی کا اپنے کام کو پورا نہیں کر پاتی اسے ماروال کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں لگتا اسی لئے وان یہاں پر آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تمہارا کام اتنا سلو کیوں چل رہا ہے اگر ایسی ہی چلتا رہا تو تمہیں مار دیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ میرے کام سلو چلنے کا خارن یہ ہے دومنی کا اپنے گھر پر نہیں ہوتی تب ہی وہاں پر ایک دوسرا رشن ایجنٹ آتا ہے جو دومنی کا کی روم میٹ فلیٹ میٹ کو مار دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سیکرٹ مشن کو دومنی کا کے ساتھ شیئر کیا تھا حالکہ اس نے نہیں کیا ہوتا لیکن دومنی کا نے کہا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں اسی لئے وان کو اور رشن انٹیلیجنٹ کو لگتا ہے کہ اس نے اپنے گھوپیا مشن کو کسی کے ساتھ شیئر کیا اسی لئے اسے مار دیا جاتا ہے ساتھی جب دومنی کا گھر پہنچتی ہے تو وہی رشن ایجنٹ اسے دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اپنے مشن میں فیل ہوئی تو ہم تمہیں بھی مار دیں گے دومنی کا اس بات سے بہت در جاتی ہے وہ نیٹ سے ملنے اس کے فلیٹ پر جاتی ہے جہاں پر نیٹ اسے بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک رشن جاسوس ہو دومنی کا بتاتا ہے کہ مجھے اپنی اور اپنی موم کی جان مچانے کے لیے رشن جاسوس بننا پڑا نیٹ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہاری اور تمہاری موم کی سرکشہ کی گارنٹی لیتا ہوں لیکن تمہیں ڈبل ایجنٹ بننا ہوگا یعنی کہ تمہیں ہمارے لیے کام کرنا ہوگا اور اس کی بات وہ مان جاتی ہے جس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور اگلی صبح جب وہ نیٹ کے گھر سے نکلتی ہے تو اس کے پاس اس کا ایک گلاس بھی ہوتا ہے جس میں نیٹ کے فنگر پرنٹس ہے وہیں ایک بار پھر سے نیٹ مارول سے ملتا ہے مارول اسے آگا کرتا ہے کہ تمہیں ڈومنی کا سے دور رہنا ہوگا کیونکہ وہ ایک رشن جاسوس ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے لیکن نیٹ اس کی بات نہیں مانتا اور اسے اپنی ساتھیوں سے بھی ملواتا ہے جہاں پر ڈومنی کا کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کام کروں گی لیکن اس کے پاسے تمہیں مجھے 30,000 ڈالرز دینے ہوں گے امریکن ایجنٹس پوچھے ہیں کہ ہم تمہارے لیے ایسا کیوں کریں گے وہ کہتی ہے کہ کیوں کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں جس لگتی کے ساتھ میں رہتی تھی وہ ایک رشن ایجنٹ تھی اسے ایک مشن دیا گیا تھا جس مشن کے تحت اسے یو ایس سنیٹر کی چیز سٹاف سے ملنا تھا جو اسے امریکہ کے بارے میں بہت سارے انفویشن دینے والی تھی پر اس کی امریکہ ہو چکی ہے اور وہ مشن اب مجھے دیا گیا ہے میں تمہارے اس میں مدد کر سکتی ہوں یہ سننے کے بعد وہ اسے پیسے دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور اب ڈامنکا سینیٹر کی چیز سٹاف سے ملتی ہے جو اسے ایک ڈس دیتی ہے دراصل ڈامنکا اور سینیٹر چیز سٹاف کے اوپر یہاں پر رشن کے ساتھ ساتھ امریکن جاسوس بھی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں ڈامنکا نے جو ڈس لی ہوئی ہوتی ہے وہ کسی طرح سے اسے بدل دیتی ہے اور نیٹ تک پہنچا دیتی ہے امریکہ سینیٹر کی چیز سٹاف جب بہا جاتی ہے تو اسے چاروں طرف سے گھیلیا جاتا ہے یہ سب کے سب امریکن جاسوس ہیں اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ چاروں طرف سے گھیلے ہوئی ہے اور تب ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں اس کے ملتیوں ہو جاتی ہے اس کے ملتیوں سے رشاہ کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے کیونکہ وہ ان کے لئے کام کرتی تھی ان کو پیشن دیا کرتی تھی اور اب ایوان کو ڈومنکا اور اس کے سینیر پر شک ہو جاتا ہے کیونکہ اس میٹنگ کے بارے میں ڈومنکا اور اس کے سینیر کو پتا تھا ان دونوں کو واپس بلایا جاتا ہے جہاں پر ان دونوں کو بہت زیادہ ٹوچر کیا جاتا ہے ڈومنکا کے سینیر کے میٹے ہو جاتی ہے لیکن ڈومنکا اب بھی زندہ ہوتی ہے وہ یہاں پر ایوان کو بتاتی ہے میں نے یہ سب اسی لئے کیا تاکہ میں نیٹ کا پھروسہ جیت سکوں اور کسی بھی طرح سے میں مارول تک پہنچ جاؤں نیٹ کا پھروسہ میں نے جیت لیا ہے اور اب میں چلتی مارول تک پہنچ جاؤں گی ایوان اس کے باتوں میں آ جاتا ہے اور اسے ایک بار پھر سے بودھا پیس بھیجنے کے لئے راضی ہو جاتا ہے اور بودھا پیس جانے سے پہلے وہ ایوان کے گھر آتی ہے جہاں پر وہ کچھ پلوں کے لئے اسے رجھاتی بھی ہے وان کو اس پر شک ہے اس لئے بودھا پیس وہ اس کے پیچھے ایک اور جاسوس کو بھیجتا ہے دومنکا بودھا پیس پہنچنے کے بعد سب سے پہلے نیٹ سے ملتی ہے نیٹ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور وہ نیٹ کو سب کچھ بتا دیتی ہے پر نیٹ اب بھی اسے مارول کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا لیکن وہ اسے بہت پسند کرتا اسی لئے ایک بار پھر سے یہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں یہ دونوں کے طور پر سوچ آتے ہیں پر جب دومنکا کی نیم کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہی کہ اس کے سامنے وہی ایجنٹ ہے جسے دومنکا کے پیچھے رشیا سے بھیجا گیا تھا اور اس نے نیٹ کو پکڑا ہوا ہوتا ہے وہ کسی بھی قیمت پر مارول کا اصلی نام اور پہچان جانا چاہتا ہے اور نیٹ اسے نہیں بتا رہا ہوتا ہے اس کے بعد دومنکا بھی نیٹ کو مارنے لگتی ہے اور اسے مارول کا اصلی نام پوچھتی ہے اور اسے ٹوچر کرتے کرتے وہ اچانک سے اس رشین جاسوس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے اور اسی کے چلتے دونوں کے دونوں گھائل ہو جاتے ہیں اور دومنکا اور نیٹ دونوں کے دونوں ہسپٹل میں ہوتے ہیں یہاں پر رشیا کے جنرل جوکی ایوان کے سی ای او دومنکا جسے پہلے سے جانتی ہے وہ دومنکا اسے ملنے کے لئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ نیٹ نے تمہیں مارول کا اصلی نام نہیں بتایا اور جس جاسوس کو ہم نے تمہارے پیچھے بھیجا تھا اسے تم نہیں مارا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تم نے ہم سے یعنی رشیا سے چھپائی ہے دومنکا صاف صاف منا کر دیتی ہے جنرل کہتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے ڈینے کی ضرورت نہیں ہے جس مارول کی تمہیں تلاش ہے دوکٹر تھا جو میری پتنی کو بچا سکتا تھا لیکن مجھے اس کے لئے علاو نہیں کیا گیا انہی لگتا تھا کہ میری سچائی اس دوکٹر کو یعنی کی امریکن کو پتا چل جائے گی جس بجے سے میری پتنی کی ملتی ہو گئی یہ پورا کا پورا سسٹم کرپٹ ہے اسی لئے میں نے رشیا کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک ڈبل ایجنگ بن کر امریکہ کے ساتھ اور رشیا دونوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تمہارے آج جو بھی حالات ہیں وہ تمہارے انکل ایوان کے وجہ سے ہیں اگر وہ چاہتے ہو تمہیں ان سب سے نکال سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تم میری سچائی رشیا کے خوفیہ ایجنسی کو بتا سکتی ہو جس سے میں پکڑا جاؤں گا اور تم ایک نیشنل ہیرو بن جاؤں گی اور اس کے بعد تم میری طرح امریکہ کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ دونوں کے ساتھ ایجنگ بن کر کام کر سکتی ہو اور رشیا کے کرپٹ ایجنسی کو ختم کروا سکتی ہو دراصل جنرل نے اسے یہ سب کچھ اسی لیے بتایا ہوتا ہے کیونکہ انہیں پورا وشواس ہوتا ہے کہ جلد ہی وہ پکڑے جائیں گے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے زندگی ویز جائے وہ چاہتے ہیں کہ دومنیکہ انہیں پکڑوائے جس کے بعد دومنیکہ ان کی چگہ لے لیں اور اب دومنیکہ رشیا کے پاس جاتی ہے جہاں پر وہ مارول کی سچائے اور اس کا نام اور سب کچھ انہیں بتا دیتی ہے کچھ دیر بعد ہمیں دکھایا چاہتا ہے کہ رشین ایجنٹ جنرل کو نہیں بلکہ ایوان کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ اس نے ایوان کا نام بتایا ہوتا ہے کہ ایوان ہی مارول ہے اور ساتھ ہی اس نے بہت سارے ثبوت بھی دیئے ہوتے ہیں جس نے پہلا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایوان کے نام پر ایک اکاؤنٹ کھلوایا ہوتا ہے جس میں اس نے امریکن سے تیس ہزار ڈالرز دلوائے تھے ساتھی جب وہ ایوان کے گھر پر گئی تھی تو وہ گلاس جو وہ نیڈ کے گھر سے لائی تھی جس میں نیڈ کے فنگر پرنٹس تھے وہ اس نے اپنے انکل ایوان کے گھر پر چھوڑ دیا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایوان اور نیڈ آپس میں ملے ہوئے ہیں دراصل وہ شروع سے ہی ایوان کو اس جال میں فسا رہی تھی جو کیا پوری طرح سے اس کے جال میں فس چکا ہے وہ چاہ کر بھی اپنے بے گناہی ثابت نہیں کر سکتا رشن ایجنگ ایوان کو مار دیتے ہیں اور اس پر اسے ایوان کا خاتمہ ہو جاتا ہے ڈومنیکا نے مارول کا پردہ فاش کیا ہوتا ہے اسی لئے اسے پرموشن مل جاتا ہے اور اب وہ رشیا میں اپنی موم کے ساتھ بہت خوش ہے لیکن وہ آج بھی نیڈ کو یاد کرتی ہے کیونکہ وہ نیڈ کو پسند کرتی ہے اور ایک دن اسے ایک اندون نمبر سے کور آتا ہے دوسری طرف سے کوئی نہیں مولتا وہاں سے صرف ایک پیانو کی دھن بچتی ہے جسے سننے کے بعد وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ نیڈ ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے ایسی اور سٹوری سننے کے لئے ہمارے پیچ کو لائک کریں دھنیواد